گھرگرے کے وقت جو ہے کوشش کرتے ہیں لوگ ان کو کلمہ پڑھانے کی کیا یہ صحیح ہے ہاں وہ کوشش اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس کی موت خریب ہو یا گھرگرے کی حالت میں ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کیونکہ جس آدمی کی آخری بات اس دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا تو تلقین کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ کہو بار بار کہ چلو لا الہ الا اللہ پڑھو چلو لا الہ الا اللہ پڑھو اگر آپ ایسا کہتے ہو اور اس وقت وہ جس پریشانی کی حالت میں ہے وہ حالت بہت زیادہ پریشانی کی ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے بارے میں بدلایا کہ وہ بہت دردناک حالت ہوتی ہے تو اگر اس حالت میں آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ چلو لا الہ الا اللہ پڑھو ہو سکتا ہے اس پریشانی کی حالت میں وہ انکار کر دے نہیں میں نہیں پڑھو گا اگر وہ انکار کر دے تو اگر کوئی توحید کا اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس آپ کلمہ توحید کا ورد کریں آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وہ آپ کو پڑھتے ہوئے سنے گا تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی ادا کر دے وہ کلمہ تو تلقیم کا یہ طریقہ ہے